بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی میری بہنوں سب کو ہمارے چینل اور نور میں خوش حامدید امید ہے کہ آپ کو ہمارے چینل پر ویڈیو پسند آرہی ہوں گی دوستو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازم بیس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی اور قرآن ویڈیو ملتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی ایک بہت ہی سبق حبوظ کہانی ہے ایک تاجر اپنی محنت سے کام کیا بکا اور ایک بہت بڑے ادارے کا مالک بن گیا جب وہ بورا ہو گیا تو اس نے ادارے کے تریکٹر میں سے اسے کو اپنا کام سوپنے کی دلچسپ ترکیب نکالی اس نے ادارے کے تمام تریکٹر کا جلاس طلب کیا اور کہا میری صحت مجھے سیادہ دیر تک آپ ذمہ داریاں بیوانے کی اجازت نہیں دیتی اس لئے میں آپ میں سے کسی ایک کو اپنے ذمہ داری سوپنا چاہتا ہوں میں آپ سب کو ایک ایک بیج دوں گا اسے بہنے کے ایک سال بعد آپ اس کی صورتحال سے متلاک کریں گے جس کی بنیاد پر میں اپنی ذمہ داریاں سوپنے کا فیصلہ کروں گا کچھ عرصے بعد جب سب ڈریکٹر اپنے بیج سے اگنے والے بودوں کی تعریفیں کرنے لگے سوائے زیاد کے جو بہت پریشان تھا وہ خاموش رہتا اور اپنی خفت کو مٹانے کے لیے مزید محنت سے دفتر کا کام کرتا دراصل زیاد نے پیہ گملہ خرید کر اس میں سے نئی مٹی ڈال کر بہترین کھاتھ ڈالی تھی اور رانہ پانی بھی دیتا رہا مگر اس کے بیج میں سے پودا نہ نکلا ایک سال بعد ادارے کے سرمرانے سب ڈریکٹرز کا اجلاس بلوایا اور کہا کہ سب وہ گملے لے آئیں جن میں انہوں نے بیج بویا ہوا تھا سب خوبصورت پودوں والے گملے کے ساتھ اجلاس میں پہنچے مگر زیاد جس کا بیج اگا ہی نہیں تھا وہ خالی ہاتھی اجلاس میں شامل ہوا اور ادارے کے سربراہ سے دور والی کرسی پر بیٹھ گیا اجلاس شروع ہوا تو سب نے اپنے بیج اور پودے کے ساتھ کی گئی محنت کا خال سنایا اس امیر سے کہ اسے ہی سربراہ بنایا جائے سب کی تقریر سننے کے بعد سربراہ نے کہا ایک آدمی کم لگ رہا ہے اس پر زیاد جو ایک اور ریکٹر کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا کھڑا ہو کر سر جکائے بولا جناب مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں نے کیا مگر میرے والا بیچ نہیں اگا اس پر کچھ ساتھی ہنس پڑے اور کچھ نے زاہد کے ہمدرد کا ہزار بھی کیا چھائے کے بعد ادارے کے سربراہ نے اعلان کیا کہ اس کے بعد زہد ادارے کا سربراہ ہوگا اس پر کئی حاضری نے مجلس کی خیرانی سے چیخ نکل گئی ادارے کے سربراہ نے کہا اس ادارے کو میں نے بہت میند اور دیانہ داری سے اس مقام پر پچھایا اور میرے بعد بھی ایسا ہی آدمی ہونا چاہیے اور وہ زہد ہے جو میند ہونے کے ساتھ دیانہ داری بھی ہے میں نے آپ سب کو ابلے ہوئے چاول دیئے تھے جو اگ نہیں سکتے سوائے زہد کے آپ سب نے بیج تبدیل کر دیئے اے بندے مت پھول کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے اس لئے دیانت کا دامن نہ چھوڑیے یہ ایک بہت ہی سبق اموز کہانی آپ دوستوں کو سنا رہے تھے امید ہے آپ کو پسند آئے گی ایسے ہی نئی نئی ویڈی دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بھی بیل آئی کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آر لے گئنے بھلی ویڈیو کھل کے رہے انشاءاللیک نیکس ویڈیو میں دوبارہ حضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ دیکھتے رہے ہیں آپ کا اپنا چینل پر نوٹ جائیں